بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف لفظ رانا کوئی کاسٹ نہیں ہے بلکہ یہ معززین کے نام کے ساتھ پہلے استعمال کیا جاتا تھا رانا ایک تاریخی لقب ہے جسے قدیم دور کے بازشاہ اپنے نام سے پہلے استعمال کرتے تھے قدیم دور میں زیادہ تر پنوار سوڈھا راجپوت کے حکمران اس لگو کو اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے سب سے پہلے رانا کا لقب عمر کوڑ کے رانا سوڈھا راجپوت نے گیارہ سو پچیس میں اپنے نام کے ساتھ استعمال کیا جس کے بعد میوار کے حکمران اور بہت سے راجپوتوں نے اپنے نام کے ساتھ رانا کا لقب استعمال کیا رانا کی بیوی کو رانی کہا جاتا ہے جبکہ راجہ کی بیوی کو بھی رانی کہا جاتا ہے مجودہ دور میں یہ جنوبی ایشیا میں خاندانی نام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے دعود پوترہ دعود پوترہ بہاولپر کے حکمران خاندان کا تعلق اسی شاک سے ہے یہ باسی ہونے کے دعوے دار اور بہاولپر اور ملتان کے پڑوسی علاقوں میں ہیر ملتے ہیں دعود پوتروں کی شاکھیں اپنا سلسلہ نصب دعود خان سے دسیں پشت میں محمد خان دوم اباسی سے ملاتی ہیں محمد خان دوم کے تین بیٹے تھے فیروز یا پیروز خان عرب یا عرب اور عربانی شاہ کا جدہ امجد اور عیست خان جو اسبابی یا حسابی شاہ کا جدہ امجد بنا پیروز خان کی اولاد پیر جانی فیروز جانی یا پیر جانی کہلاتی ہے اور بہاولپر کے نواہ ان شاک سے ہیں پیر جانیوں کی ایک زیلی شاہ کا نام شاہ محمد خان کی مناسبت سے زورایہ کرانی رنجھایہ نورجھا چندرانی وغیرہ شامل ہیں دھنیال کو نمک کے پہاڑی قبائل کے گروپوں سے تعلق رکھنے والا راج بھوتوں کا ایک ہم پلہ قبیلہ ہے زلہ جہلم کی تحصیل چکوال کے علاقے دھنی کا نام انہیں کے نام پر ہے غالباً ان علاقوں میں ان کی ایک عبادی اب بھی موجود ہے البتہ اب وہ بالخصوص زیری مغربی کو مری میں ملتے ہیں کیتوال نے انہیں ستی سے الگ کر دیا بن ابی طالب کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بہادر ہیں اور فوج میں ان کی کافی بڑی تعداد کو بھرتی کیا گیا ہے لیکن وہ اپنے علاقے میں اکثر جرائم کرتے ہیں بہت سوں کا رتبہ جٹ والا ہے کو ملتا تھا موسیقی